دو مہینے میں جو انہوں نے ہماری معاشرت کا حال کیا ہے آج ہماری معاشرت تیچے اور مہنگائی اوپر ساری انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پڑ رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو ستر روپے فی لیٹر کمی کریں چاہیے اس لیے ستر روپے فی لیٹر اگر آپ کے کم کر دیں تو حکومت کو گروہ نقصان نہیں آج پیٹرل ایک سوٹھوٹیس روپے لیٹر ایسا جو اور کون ہے یہ کہنا کہ پورے دنیا کرتے ہیں یہ چیز میں کہا یہ وہ خدف ہے انفلیشن ہوتا ہے آپ کی جب ہنرشی میں کی ہوتی ہے جب آپ پیٹرول مہگا کرتے ہیں جب آپ بجلی مہگی کرتے ہیں بارہ روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ جب آپ پیٹرول مہگا کرتے ہیں جب آپ بجلی مہگی کرتے ہیں بارہ روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے اندائی کی لیم لے کر آئے گا اس وقت 137 روپے لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت اس کی کسی 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 جیو گے ان پیسے کو خریف سکتا ہے مسلم لیگ موم اور اپوزیشن پیڈی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت باہدی کی جانتہ حکومت کو نہیں دے گی دیزر کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر 70 روپے نückہ اوپر چھانے گے اس کے اوپر 30 روپے نحنی لگنی چاہیے сами 70 روپے انہی کے سو روپے cytحر بڑھنا چاہیے اس کے اوپر سیٹرکت کرنا چاہیے اکھر سو روپے دیزر کے پاکستان پر بڑھانے گا اور سو روپے estadر کے بڑھانے گا کہ ہن پر پیترول کی بڑھائی جو دیوơn پاکستان پاکستان کی جوالی سے بچا رہا ہے تو صرف بخائر کس پتائے تیر سخصے رہا ہے کم سائزہ گھنٹ رہا ہے تو کس طرف تیر کی جوالی سخصے رہا ہے پچھلی اپنیٹ میں تیر اور پتھوہ کی گمیں عالمی ونڈیوں میں آسمان جبادے کر رہے ہیں مگر انہیں دیر اور اس کے پتھوہ کی گمیں یہ بہت سے رہا ہے اور دو آسمان جبادے ان کی گم جاتا رہی ہیں دیو ہے اب آر جبڑ گئی ہیں ان کی گمتے کم کر دی ان کی گمتے کم کر دی فرم اللہ ونڈیوں میں سچ کا خدا ہے میرے کہنے جو کہ جی پھرائی نے بارہ روپے تیر بھائیا تیر کی کمت بہت زیادہ مگائی کر دی اور اقتدائی میں آکے کہتی جی انہوں نے تو تیر کی کی پچھل کی کمت کم کی ہوئی تھی پہلے کہتی ہے میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ پی کر رہا ہوں کہ کیونکہ مگائین کا مسئل نہیں تھا مگائین مسئل نہیں تھا انہوں نے پچھالی پچھالی تھی مگہ انہوں نے دیکھا اور یہ آپ دیکھلیں کہ آج انہوں نے تو کیلکہ بہائی ہے کہتی جی آئین اف ہے آپ کو تو آئین اف صرف دون میرے پکرہا ہے دیکھ دھائی سال آئین ایف سے ہم ہم ان کے ساتھ دین کر رہے تھے دھائی سال ہم آئین ایف کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں جو کہا تو آپ کے سامنے آگے کوئی پر ہے ہم نے تاثر ہوگا ہے قیمت کم کی ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا اور انہوں نے بھی حد ساتھی قیمتی آج اسفانی پر کر دی کیونکہ نگائی ان کا ایشو نہیں ہے اور یہ ابھی بلگائی اور ہوگی ابھی تو آپ کا ڈیزل پٹرول پڑا ہے ابھی تو مجھے ایک سوس ہے کہ آپ کو بجلی کے ملا دیئے سلسیے کرسے تو پڑ جا کرسے تو پڑ جا کرسے تو پڑ جا کرسے وہ بلڑا دھولا کرسے تو پڑ جا کرسے تو پڑ جاھ aún دھولا کچی راب کرسے بدلا سنسیر مونور راعا جا سو اچینی تو ano حسنا سب سے پہلے پہلی بات کہ دیکھیں ہم بھی آئے ایل ایف پہ تھے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی پچھلی گھر بھی اسے اوپر تھی کرونا کے دور میں کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نگالا ساری دنیا پسریف کر دی ہے اگر یہ ہوتے اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا پڑنا تھا اب صرف میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے میں کتنی تنقید کی اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے جمہوری طریقے سے الیفٹر ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا ابھی اس کو کوئی فکری نہیں پڑتا کہ پاکستان کے امام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جا سبسہ کریں گے تو شاید ہمیں کرسی لگنا پڑی جا جو بچے ہیں جو کنس کے امام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جا سبسہ کریں گے تو شاید ہمیں کنسی لگنا پڑی جا محضر ہوں گے آجی مار دے سکتو جو بچے ہیں جو کنس کے ایکانومی کا پہیا جلائیں گے تبرستان پر نیک جل ہے اب اتنے لوگ انفیکڈ پڑے جائیں گے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلین کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے سو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن لگا دو مہن کو کہتا تھا کہ یہ بچارے مہن کو کہتا تھا کہ یہ بچارے دھیاری اداروں کا کیا ہوگا وہ کدھر سے کھائیں گے وہ کدھر سے اگر وہ ان کی دھیاری ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں میں ان سے بار بار پوچھتا رہا آپ نے سب کو سنا انہوں نے کہا جی لوگ ڈاؤن لگا دو اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لوگ ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے پڑھنا تھا تو پاکستان وہ چین ملکوں میں سے تھا دنیا کے تین ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اپنی لوگوں کو اپنی قوم کو اپنے غریبوں کو بچایا تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں یہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا مشکل وقت گالا اور آج ان دو دو مہینے میں سے کیک کرتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں جو ہم نے کیا مشکل وقت گالا اور آج ان دو دو مہینے میں دیکھیں کرنے کیا کیا کیونکہ ان کا سبھی بھی مہینے میں دیکھیں کرنے کیا اپنی مہینے میں دیکھیں کرنے کیا سب سے پہلے مجھے تو خوف ہے انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا ذریعہ دانلی کرنی ہے ابھی آپ نے ان سے ان سے پوچھے کہ کتنی زیادہ دانلی کی پندرہ فیصد سیٹوں پہ انہوں نے پولیس کے ظلم سے لوگوں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا تو یہ الیکشن کمیشن جو بلکل متنازہ ہے جو جانتدار ہے یہ ابھی جو پنجاب کے الیکشن میں سب کے سامنے پولیس کا جو استعمال کر رہی ہے ان کے نیچے کبھی صاف اور شباب الیکشن نہیں ہو سکتے تو ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے الیکشن میں دانلی کرنی ہے ہم کہتے جائے گئے دو سال سے کہ ای وی ایم مشین کا استعمال کیا جائے کیوں ای وی ایم مشین کیونکہ ساری دانلی ہوتی ہے جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب تک رزالت آتا ہے اس میں دانلی ہوتی ہے ہم نے اس لیے ای وی ایم مشین کا کا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو پٹن دباؤ رزالت آ جائے نا الیکشن کمیشن نے آنے دیا اور انہوں نے پوری طرح جماعتوں نے اس کے خلاف پوری مہم جلائی تو دوسری چیز انہوں نے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کا آتی ہے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مسلط کریں تو میں آخر میں صرف یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے جس طرح ان کو مسلط کیا جا رہا ہے کوئی دشمن بھی نہ کرے ہمارے سے کوئی دشمن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ہے تو میں اپنی تکریر ختم کرتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میں نے یہ کبھی میں کبھی کسی کی غلامی نہیں مانی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں ہے کہ آپ بھی کبھی کسی کی غلامی نہیں قبول کریں گے آپ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں چھکایں گے آپ ایک غیرت مند قوم بنیں گے آپ وہ قوم بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے اوپر امان رکھ کے محنت کر کے ہر مشکل وقت سے آپ نکلیں گے لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے کبھی بھی ایک امپورٹنٹ حکومت کو کبھی بھی کبھی بھی آپ نہیں مانیں گے امپورٹنٹ حکومت نامنظور ہم کبھی ان کو تصریف نہیں کریں گے اور اگر اور اگر انہوں نے جو مرضی حربہ استعمال کیا چاہیے الیکشن کو دھاندلی کریں چاہیے پولیس کا استعمال کریں یہ ساری قوم کبھی ان چوروں کو نہیں مانیں گی میں اپنے نوجوانوں میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں